بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں لیکچر نمبر فور آف ریمان سٹیلز انٹیگرل اس سے پہلے لیکچرز میں ہم نے ریمان انٹیگریشن کے بارے میں بریپلی ڈسکشن کیا تھا ریمان انٹیگریشن کا فارمولہ بھی ڈیرائیف کیا تھا پھر اس فارمولے پہ ایک زمپل بھی کیا تھا آج ریمان انٹیگریشن سے ریلیٹڈ ہم ایک امپورٹنٹ تیورم پروف کریں گے بلکل سیمپل تیورم ہے تیورم میں کہہ رہے ہیں let f be a bounded function اگر f ہمارے پاس ایک bounded function ہے bounded ہے انٹیگریشن a b یعنی یہ شکرد ہے کہ یہ function کیا ہے اس انٹیگریشن میں bounded ہے یعنی closed interval given ہے from a to b تو کہہ رہے ہیں کہ اگر f ہمارے پاس ایک bounded function ہے یعنی اس انٹیگریشن میں bounded ہے a to b میں اور کہہ رہے ہیں کہ p is any partition of a b اور p کیا ہے یہ کوئی بھی ایک partition لیا ہے a b سے تو کہتے ہیں کہ then l f f will be less than or equal to u f یعنی پھر جو lower darboxam ہم point کریں گے اس function کا اس partition p پہ وہ کیا ہوگا وہ less than یا equal to ہوگا upper darboxam of this function یعنی اس partition پہ یعنی مطلب کیا ہے دیکھو یہاں پہ پہلے میں generally سمجھا جاتا ہوں کہ دیکھو let's suppose یہ ہمارے پاس کوئی ایک function ہے this is f یہ کیا ہے یہ ایک function ہے جو bounded ہے in the interval a to b یعنی اس طرح اس interval میں یہ کیا ہے bounded ہے اب دیکھو p ہم کوئی بھی ایک partition لے رہے ہیں یعنی اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ x not ہے یہاں پہ کوئی ایک x1 ہے یہاں پہ کوئی ایک x2 ہے اس طرح یہاں پہ کوئی ایک xn ہے یعنی یہ p کیا ہے یہ کوئی بھی ایک partition ہے ہم نے کیا شو کرنا ہے ہم نے شو کرنا ہے کہ l pf جو ہم point کر لیتے ہیں وہ کیا ہوگا وہ less than or equal to ہوگا u ff سے یعنی lower darbuckism کیا ہوگا less than or equal to ہوگا offered darbuckism سے اب دیکھو lower darbuckism کس کے برابر تھے فارمولا ہم نے derive کیا تھا کہ summation i equal to 1 to n mi del x i ٹھیک ہے lecture number 2 میں ہم نے یہ فارمولا derive کیا تھا ہم نے شو کرنا ہے کہ یہ less than or equal to ہے than or summation i equal to 1 to n mi del x i اس چیز کو ہم نے کیا کرنا ہے proof کرنا ہے اب یہ mi ہم جانتے ہیں یہ infimum value of the function ہے یہ supreme value of the function یہ کیا ہے یہ length of the interval اب دیکھو ہم proper proof start کر رہے ہیں اب دیکھو by definition definition سے ہم جانتے ہیں کس چیز dk definition سے offer and lower remand sum کا definition ہم نے پڑھا تھا کہ l pf کس کے برابر ہوتا ہے یہ برابر ہوتا ہے summation i equal to 1 to n mi del x i and u pf کس کے برابر ہوتا ہے u pf برابر ہوتا ہے summation i equal to 1 to n mi del x i now we have to show that we have to show that we have to show this is less than or equal to summation i equal to 1 to n mi del x i this is the enfemum value of the function this is the enfemum value of the function this is the kilowatt function interval ab g i this interval is a b interval just point function ki value is son is انفیمم ہے اس کو ہم کہتے ہیں می اس انٹرول بہ ماتس ہے اس انٹرول بہ میں جس پوائنٹ پہ اس فونکشن کی ویلیو انفیمم وہ ہمارا کیا ہے وہ می ہے اس مال می ہے ایک اور ایک می کیا ہے اس ویلیو 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 آف دا عن شزунк f آف اکس تو schwierig یعنی اس ایو بی انٹرول میں جس پوائنٹ پہ بھی ویلیو سب سے سفریمم آتی ہے اس کو ہم کیا کیا کہتے ہیں اس کو ہم کہہ رہے ہیں capital of mi اب دیکھو small mi اور capital mi تو ہم نے فائن کر لیا اب دیکھو یہ mi کیا ہے یہ infamous value of function یعنی یہ function کی سب سے چھوٹی value ہے اور یہ capital mi کیا ہے یہ function کے سب سے بڑی value ہے تو اس کا مطلب ہے یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں this implies that mi will be less than or equal to capital mi کیونکہ یہ چھوٹی value ہے function کی اور یہ بڑی value function ہے اس کا مطلب ہی ہوگا کہ یہ بڑا ہوگا اب یہ equal کیوں ہیں کہ اگر ہم کوئی function constant لے لیں let's suppose اس طرح کا کوئی ایک function ہم لے لیں یعنی ہم کہے کہ یہ f of x ہے تو condition تو possible ہے کیونکہ ہم تو general کر رہے ہیں تو پھر اس کے لیے اگر ہم lpff اور upf find کرے تو اس کا infamous اور supremum تو same ہوتا ہے نا تو اس لیے ہم نے equality ڈالی باقی اگر function کا decreasing ہے یا increasing ہے کوئی بھی function ہے تو پھر اس کا کیا ہوتا ہے اس کا supremum always بڑا ہوتا ہے then infamous already clear بات ہے اب دیکھو یہاں پہ ہم یہاں پہ بعض student اس طرح direct کرتے ہیں کہ mi کے ساتھ del x i multiply کر لیا تو یہ less than or equal to ہوگا یہاں پہ اگر ہم del x i both sides multiply کریں لیکن یہ کیسے multiply کرتے ہیں دیکھو یہاں پہ یہ del x i کیا ہے del x i is actually the length of the interval x i minus x i minus 1 یعنی یہاں پہ کوئی ایک i-th interval ہے اس کا جو ہم length find کر لیتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں del x i کہتے ہیں اب دیکھو یہ mi یہ بھی ایک number ہے اور یہ بھی ایک number ہے کیونکہ یہ تو function کی کوئی ایک value ہے نا تو دیکھو یہ بھی ایک number ہے اور یہ بھی ایک number ہے اس کے ساتھ اگر ہم یہ number multiply کریں both sides تو اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا کیوں کیونکہ اگر ہم کہے کہ let's suppose 2 is less than 3 اب اس کے ساتھ ہم کوئی بھی positive number multiply کریں یعنی non negative number multiply کریں 0 ہو یا 0 سے بڑے ہو تو اس پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا کیوں یعنی اگر ہم یہاں پہ equality ڈال لیں کیونکہ یہاں پہ equality ہے تو اگر ہم پھر 0 multiply کریں یا پھر کوئی number multiply پڑے گا نہیں پڑے گا اس کے ساتھ اگر ہم let's suppose 4 multiply کریں تو 2 4s are 8 تو this will always less than equal to 3 4s are 12 یا اگر ہم 0 multiply کریں تو 0 equal to 0 ہوتا ہے تو condition satisfy ہو رہا ہے اب دیکھو یہ del x i کیا ہوتا ہے یہ always non negative ہوگا کیوں کیونکہ this is the length of the interval length کبھی negative ہو نہیں سکتا ہے تو اس لئے اگر ہم ان numbers کے ساتھ del x i multiply کریں تو اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا یعنی this implies that کہ mi del x i will be less than or equal to mi del x i اب دیکھو یہاں پہ ساتھ میں اب summation بھی ہے اب یہاں پہ اس point کو تھوڑا سا غور سے دیکھ لو یہ جو ہم نے find کر لیا کہ mi یا ہم نے کہا کہ mi del x i جو ہے یہ less than or equal to ہے mi del x i اب دیکھو یہ ہم نے ایک i-th interval کے لئے find کیا کیونکہ اگر let's suppose ہم کہے کہ یہ ایک function ہے اور let's suppose یہ i-th interval یہاں پہ lie ہو رہا ہے let's suppose میں just suppose کر رہا ہوں کہ یہ x i minus 1 ہے اور یہ x i ہے تو یہ condition اس i-th interval کے لئے ہم نے نکال لیا اب دیکھو اگر ہم ساروں کے لئے نکال لیے ہیں first interval کے لئے نکال لے پھر second کے لئے پھر third کے لئے اس طرح پہ جاتے رہے اور n intervals تک اگر ہم point کرے اب دیکھو تو اگر ہم یہ والا جو ہے interval لے لے تو اس کے لئے بھی یہ condition satisfy ہوگا first کے لئے پھر second کے لئے بھی پھر third rectangle جتنے بھی rectangle اس کے لئے کیا ہوگا یہ condition satisfy ہوگا تو اس کے لئے اس لئے ہم یہاں پہ لیتے ہیں کہ summation i equal to 1 to n یعنی یہ جتنے بھی یہاں پہ rectangles ہم نے بنائیں اگر ہم اس کا sum بھی کریں تو یہ condition satisfy ہوگا کہ mi del xi is less than or equal to summation i equal to 1 to n mi del xi دیکھو میں اس point کو تولہ سا اور clear کر دیتا ہوں اب دیکھو یہ کیا ہے یہ mi del xi یہ یہاں پہ i at interval کی کوئی ایک value ہوگی infimum پہ already clear ہے نا یہ infimum پہ کوئی ایک value let's suppose وہ 2 ہے اور اس کا جو sufrimum value let's suppose وہ 3 ہے تو 2 کیا ہوتا ہے وہ less than 3 ہوتا ہے ٹھیک ہے اب let's suppose first interval کے لیے اس طرح آ رہا ہے کہ 1 is less than 2 یعنی یہ first interval کے لیے آ گیا 1 is less than 2 اس طرح n interval کے لیے سب بڑھا گیا کہ 4 is less than 5 ٹھیک ہے یعنی یہ یہ والا ہے یہ آپ اس کو پہلے اس کو mi del xi consider کریں یہ 2 کو اور اس کو capital mi del xi consider کریں اس طرح پھر اس کو small mi del xi اس کو capital mi del xi اس طرح اس کو پھر small mi del xi اور اس کو capital mi del xi پھر اگر ہم ان سب کا sum کریں دیکھو 2 plus 1 سے کیا آتا ہے 3 3 plus 7 سے کیا آتا ہے 7 تو یہ always less ہوگا 3 plus 2 5 اور 5 5 10 ٹھیک ہے تو اس طرح اگر ہم ان یہ جتنے بھی rectangles ہیں ان کا سب کا sum کریں تو یہ کیا ہوگا یہ always less than id equal 2 ہوگا اس سے تو دیکھو یہ کیا ہے this is lpf یعنی lowered or box sum of the function on this interval p اور یہ کیا ہے this is the offered or box sum of the function on this interval p تو دیکھو یہ سے ہم نے prove کر دیا کہ lpf کیا ہے یہ less than id equal to ہے upf سے ٹھیک تو اس طرح سے ہم prove کرتے ہیں یعنی جب بھی کوئی بھی function given ہو اس لائک اور سبسکرائب کر دوستو کے ساتھ شیئر کر یں تینک موسیقی